کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کہا ہے آکھا تو بھمیں گا تو کے میں نہیں بھمیں گا ہسی تیرے مٹو پیو دادے رو جان دیا جنہاں ریزہ سے کتے نوائیں تو کے میں نہیں بھمیں گا لبائی 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 یا رسول اللہ نبائی ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لم لم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لم لم ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسول ملم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید ولنبلو انكم بشیء من الحوف والجوع ونقسم من الانبال ونقسم من الانبال والانفس والسمرات وابشر الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتمن نبی بندہِ پروردگارم عارم امتِ احمد نبی دوستارِ چاریارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک بائے غوثِ عظم زیرِ سایا ہر ولیم صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد ازدس باروک زلِ جاہو چلالِ محمد ازدس عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد ازدس حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد ازدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم جس سوحانی گھڑی چم کا تیبہ کا چاندان اس دل افروز ساتھ پے لاکھوں سلام جن کے چلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلِ پاک ممبت پے لاکھوں سلام جس کے آگے سرِ سروراں ہم رہے ہیں اس سرِ تاجِ رفعت پے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گرتنیں جھک گئیں جن کے آگے کھچی گرتنیں جھک گئیں اس کو داداد شوکت پے لاکھوں سلام نعرہائے تلیرہ سے بند گوجتے غرہ شیقوں سے جرعت پے لاکھوں سلام شورِ تقبیر سے دھر دھراتی زمین جن بشِ جیشِ نُسرت پے لاکھوں سلام جانِ سارانِ بدروں عہد پر درود حق گزارانِ بیعت پے لاکھوں سلام استثغُ السادقین سید المتقین چشمِ گوشِ وزارت پے لاکھوں سلام یعنی اسف ظل الخلق بادر رسل ثانی اسنینِ حجرت پے لاکھوں سلام ترجمانِ نبی حمدوبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پے لاکھوں سلام یعنی وہ عمر جس کے آدھا پے شہدہ سکر اس خدا توست حضرت پے لاکھوں سلام زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود زاہدِ مسجدِ احمدی پر درود دولتِ جیشِ اسرت پے لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحبِ قمی سے حدا غلہ پوشِ شہادت پے لاکھوں سلام شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبرِ شگن پرتوِ دستِ قدرت پے لاکھوں سلام مرتضا شیرِ حقِ حشجہُ الْحشجہِ ساکیِ شیرِ شربت پے لاکھوں سلام ماحیِ رفض و تفضیل و نصب و خروج عامیِ دین و سنت پے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غرآنِ ستوت پے لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پے لاکھوں سلام بھائی منڈی آلیو دو سال حال حال تے انہی دھیاڑیاں بعد اسی واپس آیاں اسے میدان میں جانباز دو سال سال تے انہی دھیاڑیاں بعد میدان اسی واپس آیاں رات جیلہ بھی آیاں کل عدم بھی آیاں خوف بھی آیاں خون بھی آیاں بھوک بھی آئی تس بھی آئی لیکن چس آئی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی میں کوئی تقریر کرن نہیں آیا توسا نعرہ لانا حضور دا تے جیویں او دو لائی سی بابا جی دس کے گانا شورِ تقبیر سے دھر تراتی زمین با خدا اسی سارے سرے دھیاڑی راتی تقریرہ لگے رہیے پنجابی جل کرن نا پیان پنجابی جل کرن نا دھیاڑی راتی تقریرہ کر دے رہیے جناب صبح شام مشرق مغرب روزے نماز ہم بات بھی تقریرہ کر دے رہی ہے ہر نماز تو بات بھی ساڑیہ تقریرہ ہوں نہیں کم کر دیا جڑا لبائی انہوں نے اپس ہے میں طرف لبائی یہ محبت ہی ہے یہ جانت کرنی ہے اے یاد رکھنا منافق بندے دا کم ہی نہیں حضورنا پیار کرے اور بامے پچھے نمازہ پڑھ دے ہون بامے پچھے جمعہ بھی پڑھ دے ہون بامے روزے بھی رکھ دے ہون زکاة بھی دے دے ہون منافق بندے دا کم ہی نہیں منافق نمازہ پڑھ دے ہاں نہیں پچھانے گا نمازہ منافق روزے رکھ دے ہاں نہیں پچھانے گا منافق جناب زکاة دے ہاں نہیں پچھانے گا منافق جناب پترانے سے پشر دینے نہیں پیچھانے گئے منافق قدو پیچھانے گئے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ اہد وال چلے ہاں جی سارے کام کرتے ہیں سنجمعہ ہم بھی بڑے عاشقِ رسول ہیں وہ بھی اس وقت نے بڑے بڑے عاشقِ رسول لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایک ہزار بندے نہ چلے اہدی جانے مقامِ شوت آیا مقامِ شوت آیا عبداللہ بن عبائی کہنے لگا نہیں نہیں یہ جنگ نہیں ہونی جب سانو کہنے نا نہیں تھی انہوں نے دین تھی کال نہیں کرنی اپنے واسطے لگے پھر دن اے منافقت ہی زبان ہے اے منافقت ہی زبان انہیں انفاظ بھی ہونا دن انہیں کہا نہیں یہ جنگ نہیں ہونی اے پاور شو ہون جا رہا اے قوت دا مزارہ طاقت دا مزارہ ہون جا رہا جنگ نہیں ہونی بندے لے کے پیچھے مڑے آنا اللہ نے فرمایا فرمایا میرے حبیب عزت اللہ واسطے توہڑے واسطے توہڑے واسطے اوہ دو کہنے سے ناسی کالا دم کر لیا میں کہا دم ہے تو کالا دم ہے دم کے بغیر تو کالا دم نہیں کالا دم ہے تو دم ہے میں کہا اوہ کہنے ہیں انہوں کا لدم کرنا میں کہا کھس رہے ہیں انہوں نے کھسی کرنے دی لوڑ پہنڈی اور جناب آپ انہوں نے نہیں لوڑ پہنڈی کہنے ہیڑے انہوں نے کھسی کرنے دی لوڑ پہیے ہاں نرہ انہوں کوشش کیسی جانڈی لیکن اسادہ پھر حضور دیو غلامہ نا جنا ہر میدان بے جانتی لوڑ پہی جانتی مال دی لوڑ پہی مال دیتی جناب جا تو ہتوچ بھنگا پا کے عشق دیاں کہ پوچھے ہون دسو میں کا لبے بام بھی پکارا سرے تار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیت کی لگن میں موسیقی یا رسول اللہ اور اور کیا بار کیا بار کیا بار کیا بار اور پچھلی رات ایتھے گوڑیاں تک بلکہ لکھ لکھ تک اسی پھلا میں بیٹھے سا نا اس تو اگلی رات ہی جیل دی ہے سلاخہ میں بیٹھے سا تے میں دل کو پچھا کہ دس کوئی گلت نہیں بھی چیلی تے پھر بابا جیتا شیر یاد آ گیا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے اور اے سمجھے نار نہیں چلے ہو ساڑے تا ایک چھوٹے جگہ کارکون نار بھی نا دا مقابلہ نہیں اے جی دو شیل چلے تا چڑے جبو شر دے کے نسے گار سے گار سے ہاں گدڑ بیکھے لیں گدڑ اے پنجابی جاتی لوگوں تسی بھی سارے دھیاتی ہو گدڑ روزرق جنا دب کا ماروں لے تو چڑے پشل دے کے نسدہ ہے جی کہ جناب اے اے کم اینا تھا ہے ہی نہیں اور خالی اے نہیں اے جڑے تیرہ بار بیٹھےنا انشاءاللہ نوہ نہ پہنے لے پی ٹی ڈی آئی ڈی ایم پی ٹی آئی ڈی ایم انشاءاللہ نوہ نہ ہو جائے گا پہلے پی ٹی ایم میں نا پی ٹی آئی ڈی ایم ہو جائنا تُسھی دیکھنا چاند نا تھی گالے بس تُسھی تگڑے ہو کے کھلو انہا سارے ہک پاسے کھلونا محمد عربی نے غلامہ ہک پاسے کھلونا بھائی منڈی آڑے ہو محمد عربی نے گنامہ ہک پاسے کھلونا اسا تا ساٹھی زندگی نا مقصد دیئے ہوئے کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا میں واخر و دعوانہ کر دینا اس اسی تاہاں نہیں اس واسطے ہاں اے کوئی جناب پوٹو آتے فلکس آن کہ جناب بلے بلے کرانہ ستے نہیں ایک کوئی رازے کے جناب کو یار دی گل سنا ملنا نہ علمے پیٹے پا ملنا نہ علمہ بچ پسا ملنا ساٹھا کوئی مقصد نہیں وہ کہیں کسی پٹرول سستہ کرانہ جا رہے ہو میکا پٹرول بھی حضور دے تین واسطے سستہ کرانہ جا رہے ہیں کوئی درز topics نہیں چلے آہ انہیں جانا انہیں جانا آہ انہیں جانا آہ انہیں جانا آہ انہیں جانا آہ انہیں جانا اور بس بس اے مقصد میں ساڑا ہاں جی کہ حضورتا نامے نامی بلان دووے انہوں خار ہی اس گلتوں ہیں کہ یارے کوئی ہور گل کرتے ہی نہیں انہوں کوئی ہور گل لاندی نہیں اصلا گل مالکت ہی کرنی جدروں بھی بابا جی دستیا جدروں بھی جمع تفریق کر کے لیاوگے اگے حضورتی ذات ہی کھڑی اور اے مذاکنوں ڈاندے سن کہتے ہیں جناب خادم حسین رزی صاحب نے کہا ہے کہ جناب سود نہیں دیتے بھاگ جاؤ غوری آیا میں کہا پچھو پچھو لگ دیو تو انہوں گال اسے تک سے آنا پہنا تو آڈے پھڑے پھڑے روحانی اور جسمانی میرے ابے نے کیا کہ تو انہوں ایک کہنا پہنا کہ سود نہیں دیندے اس گلتے تو انہوں آنا پہنا بچے لگ دیو انشاءاللہ اے 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 گالے نہیں گفتا ہے او گفتا ہے اللہ بواد کہنا ہے گفتا ہے او گفتا ہے اللہ بواد گرچے ہلکوں میں عبداللہ بواد مولانا 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 برمانے جو تو بندہ اپنی آئی تی آئے گل کر کر رہا ہوں نا نا وہ گڑی آئی تی آئی اقبال کہنہ فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ میں کہا وہ تو بابا نہیں سی بول رہا ہوں تھا وہ تو کہنے میں نہیں میرے وچھو میرا یار بولتا ہاں وہ تو بابا گل نہیں سی کر رہا ہوں تھا انہیں مولانا مولانا رون نے آئیا گفتا ہے وہ گفتا ہے اللہ بولتا وہ کیا وہ تو بندہ گن نہیں کرتا رب پہ دے نو آگا چالے گل کر اور جناب پیر میرا نشاہ صاحب نے آگیا سی نا اور گالے ساڑھی نہیں مجھ گلے دے سرپ زور داندھی بٹے بٹے رون دے مائشتہ نو بٹے رون دے مائشتہ نو باروں ڈار بھی بلا لیا میں کہنے ہنے اپا جی بھی بلا لو بائٹن بھی بلا لو ٹرمپ بھی بلا لو معیشت سچی نہیں ہو نہیں معیشت مرد کلندر نے کیا وہ کم کرنا پیڑنا 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 ایک دو ہرپی اور اقبال کہنا عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے کہنا عقل کرتی چونکہ چنانچے ڈی ڈی بھی اوپر چلا گیا ہے اب جناب وہ رو کر دیں اب جناب ایمپورٹ بند کر دیں ایکسپورٹ بند کر دیں اب جناب یہ کر لیں اب وہ کر لیں اب جناب آئی ایمیس سے مہدہ کر لیں عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ زاہد نہ ملا نہ حکیم منافق نمازہ نہ پچھانے جان دیں منافق روزہ نہ ہوئی نہیں پچھانے جان دیں منافق جناب وہ بادہ کرن تے خیانت کر دیں تیمران خان بادہ کر کے خیانت کی دی گنے کی دی جتو گل کرتے تھے جھوٹ مار دیں ایتو پکڑے جان دیں اور اب جناب واریچ پکڑے جان دیں منافق ساری یہ جگہ کر دے رہے لیکن مقام شود آیا نا کہ عبداللہ بنو بھائی نصب پہ آتھو واپس یہ جڑے غلام ساروں نا کیا حضور ساڑے کو پچھ دیو بتر جانا چاہیتا کی نہیں ساڑے کو پچھ دیو سلحبالہ منشیتا وقتہ حبالہ منشیتا سالم منشیتا تحادے منشیتا خزمے نمبالے ناماشیتا باتے ناماشیتا یا رسول اللہ تو اٹھے دائیں بھی لڑنگے بائیں بھی لڑنگے بگے بھی لڑنگے پچھے بھی لڑنگے حکم دے ہو کسر ہو کسر ہو کسر ہو کنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے حکم دے ہو گھوڑے سمدھ رچ پا کے رکھ دیں گے اور غلام جڑا ہوں دا نا غلام دی غلامی دا ازار پکھ رہا ہوں دا ہوئے نہیں کہے دا کہ میرے پلے کچھ ہے کہ نہیں اقبال نہیں پیرا کیا نا کہ کیڑے گھوڑے ہونا سمدھ رچ پانے سن حدیث دیا کتابہ تاریش دیا کتابہ سارے کہنے مسلمانہ کو تا گھوڑے دو سن پھر کہنے دا ہرکیش کے مصطفیٰ سامانے اوس اے اوڑ ساڑے کوئی پڑھیں اور تُسی لانگ مارتے کے میں نکڑوگے میں کہا اقبال جواب دے کے گیا ہرکیش کے مصطفیٰ سامانے اوس بہروں پر درگوش آئے دامانے اوس اقبال کہنے دا جلیہ جس دے دلویج محبت رسول ہوئے نا مائنات دیا ساریا نیمتا اندھی جے بجے سانو پوکھتے پہلے کے دن آپ نکلتے ہیں نہیں پھر کہتے ہیں آپ کیوں نکلتے ہیں میں کہا ساڑھی مردی ساڑھا دل کردہ تو اسی بھی نکلو نا بچوں وہ مچھانا باندھ رونا باندھ کے رکھیا وہ تھے جناب اسلام آباد تو آڑے باستے میں نے آج پوچھایا سن میں کہا جناب رانہ صاحب تو اسی جانتے ہو نا جناب رکھیا میں کہا رانہ صاحب نچھا لانے لبیہ کرنے نہیں رکھیا یا رسول اللہ لبیہ لبیہ یا رسول اللہ لبیہ لبیہ یا رسول اللہ لبیہ لبیہ اور علت فہمی دا شکار روئے کوئی حضور دے غلامہ دا انداز ہی اپنا ہوندہ اسلام امتحان ضرور لیندہ اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ کچھے بانٹے تھا ساڑھی امائیاں بزار جان تا نہیں لیندی ہے کچھے گھڑے تھے کچھے بانٹے کھڑکا کے لیندیاں تے اسلام بندے ہی ملہ لیندہ دو چیز کیوں سمجھے ہو بھئی اتنا بزارت و عظمہ بھی ہوئے اتنا جناب جناب یہود و نصارت و میڈیا بھی ہوئے پھر بھی اسلام دی کال نہیں حضور دی محبت دی کال نہیں کدھی ایدرو تیڑکے نکڑ جاندہ کدھی ایدرو نکڑ جاندہ کدھی ناموں سے رسالت جناب رشدی دیواری آئے تھے کدھی ایدرو پھسل جاندہ کدھی تازیت کرنے دا ہے کیوں ہیں جناب حافظ راضی کہن دا دہا دھا کشک احمد بندگان چیزہ خدرا حافظ راضی کہن دا ہے اللہ تعالی ہر ایک نو حضورتی محبت نہیں دیندہ چون چون کے دیندہ چون چون کے اور اے ملامت اندازی بکھرا اور حضور نال محبت کائنات دی اور نعمت دی جڑی ہار چیز نوں بچھاڑ کے رکھ دیندی بھائی لبیک آلیاں کو کیوے کوئی شاہ نہیں ساڑھا کوئی دعوی نہیں اسی جناب بڑے 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 اندال آلیاں کوئی دعوی نہیں مال اور دولت آلیاں لیکن حضورت احمد نے فرمایا سی نا اے کفار مکہ اے حضورت مقابل چاند آلیاں سن لو ساڑھے واسطے قیامت تک اے عزاز کافی کہ ساڑھے دنوں میں جھوزورتی محبت موجود ہے اور اے یاد رکھنا جس دل میں جھوزورتی محبت ہوئے نا اوہ کتی بندہ مارنے کھا سکتا دنیا اور اے خالی دنیاں تے نہیں آخرت تے بھی مارنے کھا سکتا رب نے آخری سوال جب اے شاہ صاحب پر مارا سن نا آخری سوال رب نے رکھے یہ ما کنت تکولو فی حق کے حاضر رجل دس دنیاں تے نہ تے بارے کی کہندہ رہندس ہیں ماضی استمراری جیسی کا اینے کی آہدہ کی کہندہ رہندس ہیں کہ ساڑھے کو پچھنگی اسی کا مانگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے تیرے تو بس تحب تناہی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہوں تجھے اور اے یاد رکھنا اے حضورت غلامانو جانتے ہی نہیں حضرت خالد بن ولید نے کیا سی نا بکے ہو گیا ہو پیسے لے لو کپڑے لے لو ننگے ہو گیا ہوتا کپڑے لے لو مال دینے ہا سالانہ گندم بھی دینے ہاں پھر بھی دیں آنگے واپس چلے جاؤ حضرت خالد بن ولید نے کیا ہو جلے ہاں بکے نہیں ہوئے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا ہاں تین مہینے رجی خلقت بیگ یوسف کے نانی دے جنا محمد عربی اٹھاؤ رجے دو ہی جہانی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پیسے لینڈ نہیں آئے رکھ سمال کے گول اے میں او قوم لے کیا ہاں حضور دے غلام جو میں تو شراب نو پسند کرتا نا اے میں موت نو پسند کرتا کیوں کیوں پسند کرتا حضرت سعید بن موز اور حضرت عبداللہ بن جاش دی جڑی دعاوے حضرت سعید بن موز حضرت سعید بن ابی وقاس اور حضرت عبداللہ بن جاش دی جڑی دعاوے حضرت سعید فرمان نے نصیدوں میں میدانے ہوئے کٹھے ہو گئے حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا جناب ہاتھ چکو دعا منگو میں آمین کرنا پھر میں دعا منگو گا تسی آمین کرنا اے حضرت سعید اوئین اے میں جمعہ آرہ دن تھی بیان کیتا اور پڑے آتے پڑا لطف آیا حضرت سعید کے اندھیں کہ اہ دارہ دن میں ایک ہزار تیر چلایا ایک ہزار اور ہر تیر تے حضور نے فرمایا اے پوری کائنات حضور نے کہا میرے ماں باپ تو ہٹے ہوتے گربان حضرت سعید فرما دن ایک ٹٹو ایک پھالا نہ تیر سی جناب دو پھالا نہ تیر میں حضور نے پکڑایا اور میرے ترکش ایک کوئی سی حضور نے میرے پکڑایا میں چلایا حضور نے پھر پکڑایا کہنے حضور پکڑا دے رہے وہی تیر بار بار مڑ کے میں کیا اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود حضرت سعید فرما دن ایک کو تیر سی میرے ترکش حضور نے اوہی تیر کئی مرتبہ گھما کے میں نے پکڑایا میں چلایا حضور نے پھروں پکڑایا پھر میں چلایا پھر پکڑایا حضرت سعید عبداللہ بن جاش تھی دعا حضرت عبداللہ بن جاش کہنے حضرت سعید نے دعا منگی یا اللہ آج بڑے تگڑے جا دشمن ڈا وہاں پاوے بڑے تگڑے جا دشمن ڈا وہاں پاوے اوہی باہر نکڑے میں باہر نکڑا اوہی جناب آوے تلوار لے کے میں بھی آماں پھر میں اس نے تلوار ماراں اس نے قتل کر دیاں پھر سارا جناب اس نے سمان لے کے حضورتی بارگاہ وے کش ہواں کہ یا رسول اللہ تو ہاتھے دشمن ڈا سر لے کے آگیاں حضرت عبداللہ بن جاش کہنے میں کیا آمین حضرت عبداللہ بن جاش نے ہچ چکے حضرت ساتھ بن وقاس کی ابھی وقاس کی فرما دن فرما دن عبداللہ بن جاش کہنے لگے یا رب آج بڑے تگڑے جا دشمن ڈا وہاں پاوے اوہی اتروں نکڑے میں بھی نکلا پھر اوہ میرے اتھے تلوار چلاوے میں چلاواں پھر اوہ میں نوہ وڑ شہید کر دے پھر اوہ میرے نک کان کٹ دے وے اکھا کٹ دے وے پھر میں اوہ سارا کچھ لیکے تیری بار گاوے چھا دے روما کہ تو پچھیں عبداللہ بن جاش تیرے نک کان کدر گئیان کہ میں آقا چودے افیقہ وفی رسول کا یا اللہ میں تیرے تیرے حبیب دے راتے رٹھا چایاں اور کدر گئیان اے محمد عربی دے غلامتی شان اے اونہ دا مقام اور ایسے جنگج حضرت انس بن ندر حضرت انس بن ندر مقام بدر بدر جان کسے بجانا پچھے رہ گئے نہیں پہنچ سکے بدر کہ انہوں نے بڑا افسوس ہوں دا سی اوکی اندیسان جناب اللہ نے میں نوہ کر موقع دیتا نا اللہ بھی بیکھے گا میں اسی راج کس طرح لڑتا حضرت انس بن ندر اللہ جناب یہ دعا کر چھٹی یا اللہ چاہ تو پھر موقع دیتا نا تو تم ہی دیکھیں گا بے تیری راج کس طرح لڑنا باسے ہی کہلیں آیا کس نے نہیں پتا ہونا علماء کٹ کے مشاہ کٹ کے اگر کس نے پچھا دسیا ہی نہیں آپڑی ہیں اتنا دسیاں اے نہیں دسیاں میرے آکھوں مولا میدان اہدش دندان مبارک بھی شہید ہوئن حضورتی چشمان مبارک جو بھی خون با حضورتی پہشانی مبارک جو بھی خون با کس واستے بیا آستانے واستے بیا مسجداں واستے بیا مدرسیں واستے بیا جناب فگڑیاں واستے بیا نہیں اسلام واستے بیا حضورتہ خون خون جناب اسلام سے خاطر حضورتے رخصار مبارک تو بیا اور ایک کس اگر واستے نہیں بیا لیکن مست رکھوئنے ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تکر دو ان کو مزاج خان گاہی میں اور اقبال کving محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورتگری اور علم نبات آتا کہنے انہوں نے نچنٹا پڑھنیے گلنا دسنیان انہوں نے انہوں نے جسنا خالد بن بلیگر ہاتھیں چاٹھ پڑھاراں کے وے ٹوٹیان انہوں نے انہوں نے جسنا کہ حضرت امام حسین کربلا کس طرح گہن انہوں نے باس نچنٹا پڑھنیے گلنا دسو اور اتو لے کے کھلے تک سارے نچنٹا پڑھنالیں سارے نچنٹا پڑھنالیں اور سارے ادھے جناب کعبہ اکبال گندہ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے باستہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں اکبال گندہ سینا نکرنا کے وے جڑا تو ہڑا در چھڑ گے کدھی آئی ایم ایف تھے کدھی جناب عالمی بیک کدھی سامراج کھول کدھی چائنہ دے دروازے تھے کدھی رشیہ دے دروازے تھے جناب کدھی اس دروازے تھے پھر ساڑے امام نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کہنے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں کہو اے آکیا تُو بمیں گا تُو کے میں نہیں بمیں گا اسی تیرے مٹو پیو دادے نو جان دیا جناب ریزہ دے کدھیں نوائیں تُو کے میں نہیں بمیں گا کمال علی کال لے اے اسی داڑے بٹے نو جان دیا اور پیچھے آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ سیاست کی خاطر ساری جماعتیں کٹھے ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے میں کہا او اپنے مفاد دی خاطر کٹھے ہو رہے ہیں جناب اپنی جڑ برانتے اپنے مقدمات باستے کٹھے ہو رہے ہیں قوم باستے کٹھے نہیں ہو رہے ہیں آج بھی نون لیگ اپنے مقصد باستے براہ وزیراعظم بنا لیا ووٹ کو عزت دو ختم چھٹی ایک آزادی لہنہ آیا سی وزارت کے عظمت سودے کردہ پھر دا جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم بگواس بند ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنوایا انہی بھی بگواس بند ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا انہی بھی ٹینٹ ہے بند اے سارے رڑ گئے میں کہا انہیں بھی انہوں نہ رڑنا اسی دیکھ چکے ہیں میں کہا کہنے ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے میں کہا چلے آ ایک کانگرس یہ قومت رہی ہے کانگرس نارسن انگریز آیا انگریز دے نارن اور جناب جڑا بھی جاتت با رہے گا اے ہوں دے نارن لیکن ساڑے بڑے نے سانوے سبق پڑھایا کہ مستند رستے بہی مانے گئے ساڑے بڑے نے دیسے آ کہ اہدر نہیں جانا اے تو سا جانا اللہ مہ فضل حق خیر آبادی دے رستے مولانا کی بایت اللہ کافی دے رستے محمد اللہ شاہ مدرہ سی دے رستے صدر الدین آزردہ دے رستے دوسری اینہ دے رستے نہیں جانا جناب جڑے روز رستے بدلن نہ آسی ہو نہیں جڑے جار بٹھائیے جناب روز روز نہ بدلیے اسا تاہ کوئی سبق پڑیا کہ مستند رستے بہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لپے لپے یا رسول اللہ لپے لپے نا بھائی منڈی آڑے ہو اینج نہیں نا رسول اللہ لپے 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 یا رسول اللہ لپے 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 یا رسول اللہ 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 لپے 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 نبائی یار سولن لانگ فائد نبائی یار سول اللہ بس لڑا مقصد ہے یہ کہ حضور دہ نام نامی بلان دو بس ایک کوئی مقصد ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا بس اور کوئی مقصد نہیں اے پورا رمضان جناب بکرے بڑیرے ککڑ کھوا کھوا کے پھر بھی وہ شیل آگے نہیں کھلو سکے دیکھ حضور دہ غلام ہو بھی سن کہ پیران چجدیاں بھی نئین تانتے کپڑے بھی پورے نئین یہ تا پھر ریج پرانی چلتی آ رہی نا حضرت مصب بن عمیر جدو مقام عوضی طرف چلے اوہ مصب بن عمیر جڑے اسلام نے آر تو پہلے چار سو درم دس سوٹ باندے سن اوہ مصب بن عمیر جڑے کسے بھی کلی جو گزر جاندے لوگ گھنٹوں بعد پہ چاند لاندے بھی جتو مصب بن عمیر گزریا اتنی قیمتی خشبو لاندے لاندے اندے سن لیکن حضور دہ کلمہ پڑھے تا پچھلے کپڑے بھی لات گئے اوہ دی طرف جاندے ہیں میرے آقا نے پہ کیا کہ حضرت مصب بن عمیر نے ایک تیمبت بدے ہویا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چوہنسو آگئے فرمایا مصب بن عمیر اور اس نے رسول کی محبت کتے تک لے آئی پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ دالے دن مصب بن عمیر جھنڈا بھی پکڑا دیتا اے یاد رکھی جدو اخلاص نہ جھنڈا چکے نہ تا پھر جھنڈا تھلے ڈگن بھی لگے تا رب ایک گوارہ نہیں کرتا ہے میرے حبیب تا جھنڈا چاہ کے کھڑیا صحابہ کے دن حضرت مصب بن عمیر کو جھنڈا سی کافرہ نے جناب حضرت مصب بن عمیر تلوار چلائی آپ شہید ہو گئے اسی تھوڑی دیر بعد دیکھیا کہ حضرت مصب بن عمیر جھنڈا چکے کھڑیں پھر حضرت نے فرمایا رب نے آسمان تو فرشتہ بیٹھیا کہ مصب بن عمیر جھنڈا چکے کھڑیا جھنڈا تھلے نہیں لگر دینا ہاں یہ اخلاص نہ آؤ حضرت دردے جھنڈا چکے ہوئے رب جھنڈا تھلے نہیں لگر دینا اوہ تا پھر فرشتے بیٹھ دینا اور جناب اے تھے اے تھے جناب تانتے کپڑے بھی نہیں سن اوہ در ککڑ بغر گئے جناب پریئیٹر ہیں اے تھے بڑیاں بڑیاں گھٹیاں لینڈ پروزنا یہ موقع دے سارے جناب تتر ہو گئے کوئی بندہ بھی نہیں نظر آیا ادھروں مسجد رحمت اللہ العالمین تو چل کے پہلے فیض آباد پھر وزیر آباد پھر جناب پھر فیض آباد پھر وزیر آباد اور وزیر آباد تک ننگے پیار گئے میں کہا اقبال اے کیے جناب اے کیڑی کر لے اے کونن اے جناب کیڑے بندن جڑے حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے یہ جناب چلے جارن اے نہ دن بیختین اے رات بیختین اے کونن اے اقبال گندہ یہ غازی یہ تیرے پر اصرار بندے جنہیں دھونے بخشاہ دوکے خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو ایک کوش ہے بے جڑی دو عالم کو بے گانہ کر سکتی اے حضور دی محبت ہے ورنہ بگتا اینٹ ہاتھ چکے کہنے دا امریکہ میرے سنال سازش کے دی تیراتی چک کر کے مو لکا کے پھر امریکی ہم بیسج بیٹھا ہوں دا کیا نہیں نہیں میں تو اٹھے خلاف نہیں ہاں میں جناب تو اٹھے خلاف نہیں ہاں وہ میں ذرا جناب ایک چال کھیٹی سی جناب ایک اندھا بیکا توں خلاف نہیں ہے اسی کہنے ہیں ساڑے بڑے انہیں انگریز میں چھونا سایا ساڑے بڑے انہیں جناب خالے پانی دیا جیلہ آباد کی دیا ساڑے بڑے انہیں کھانسی گھاٹ آباد کی دیا لیکن کسے نے جاک کے چھوپ کے انگریز نوائے نے کیا کہ سانو معافی دے دو بلکہ انگریز آخری وقت حضرت علامہ فضلیہ خیرابادی کو گیا خالے پانی جیلے جیلے وہ جناب فتوہ بھی لے گیا جڑا علامہ فضلیہ خیرابادی نے جناب انگریز میں خلاف دیتا سی انہیں کہا علامہ صاحب صرف ایتھلے سین ہوئے ہیں کسی صرف اتنا کہتے ہو کوئی ہور فضل حق ہے جنہیں جہاد جناب فتوہ دیتا انگریز دے خلاف دیتا کوئی ہور فضل حق ہے میں نہیں ہاں کہ علامہ صاحب کا جسم گڑ چکیا سی آپ نے جناب وہ زیر طرح خوراک دندے سن اور جناب آپ کا جسم بھی گال چکیا سی ہڈیاں بھی گال چکیا سن لیکن خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بیگ ہے فرمایا ہوئے تو کی کہنا کوئی ہور فضل حق ہے ایک فضل حق نہیں لکھاں ہی ہون فضل حق دائے ہی پتوہ کے انگریز دے خلاف چاہت پردے اور جڑا ہٹ تو یو ٹرن لے کے کوئے یہ میری سیاست ہے وہ ساڑے نہ گلنگ کرے وہ پنجابی شکین نے سارے سیاڑے بیٹھیں وہ کہنے چھاچتا بولے پر اپرون کیوں بولے جنہوں آپ سو سراخن وہ سانو پوچھے کہ جناب تو آپ کا جا رہے ہیں میں کہا ساڑا جتھے تک دل مرضی جتھے مرضی جائیے تیری وقت آزادی دی جنگ لڑن گجرخان تو واپس نہیں ہا مانگے گال پکی ہاں جو اسا آکھا حضورتِ غلامہ نے وہ کر کے بھی رکھایا کیونکہ گال ساڑی نہیں گال ساری سرکار تھی ساری حضورتی گال لے ساڑی تا حیثیت ہی کوئی نہیں اسیہ اپنی اچانہ بھی اسیہ اپنی اچانہ بھی اپنے مال بھی اپنی اولادہ بھی ساڑے بٹے ہیں نہیں یہ پاکستان بڑھایا یہ نہ تھے بٹے تھا اس وقت بھی گوڑیاں تھے چڑھ کے اگریزوں کو مربع لیندے رہے ساڑے بٹے سن جنہاں انگریز دے خلاف جناب تدیلہ بھی گیتیاں جہاد بھی گیتا عملاً بھی اس نے اتھو کڑیا اور اتھو کڑ کے دم لیا مولانا کفایت علیہ کافی جناب اے جی اوہ جناب انگریز دستائی سال سال چکیج رکھیا آپ نو اور آپ دی کمر بھی دوری ہو گئی پھر بھی کہندے ہیں مشک سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے اسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی جناب میں منٹی بہاودین سالنوں سلام پیش کرتا جدو بھی ناموں سے رسالت دا مسرہ بنیا تحریک لبیق کی جدو بھی آواز آئی سالنے لبیق کیا اینجی ہونڈ الیکشن پی آر این اینجی آنجی 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 ساڑے شاہ صاحب بات فرمانے ہو اب کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے اینجی آنجی آنجی انشاءاللہ ووٹ نہ ہونگے تھی پھر سوٹ ہونگے تگڑے ہو منٹی آڑے ہو کہ نہیں یہ ساڑے ووٹ آتے ڈاکہ مارے آتے پھر ہسی سوٹ پھر آنگے اور تگڑے آڑا پھر آنگے آپ کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے آن اور سارے جناب کہنے جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اور میں پہلے پوشتہ سہی اپنے ابنے کو انہوں نے جرد بھی آئے ساڑے ناگل کر سکن انہوں نے جرد ساڑے ناگل کرن انہوں نے پتا ہے محمد عربی دے گلامن ایک کسے دے اشاریاں دے نہیں آنے اے جدو آنے حضورتی محبت سینے آنگے آنگے ہاں پھر تا جناب سامنے ترہا دجلہ بھی ہوئے تا گھوڑے پا کے کہنے کہ دیو آمن دیو آمن دیو آمن اے ساڑی پرانی ریتے جدو اسی چل سے آنگے پھر سانو بیک کے کافر کینڈن اور جناب منافق کی کینڈن اے پاگل آرہے ہیں بندے نہیں ہیں پاگل ہیں پاگل ہیں آساڑی یہ ریتے وہ کینڈن دیو آمن انہوں نے اچونہ دی کی جردتے جڑا آپ کہنے مجھے اس نے کہا باجوانے کے اتنی ٹکٹے دے دو پھر میں نے دے دی پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دو میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہنی آئے ہو تہونہ جناب اوری لینڈ کی بیٹھے ہو کرن کی بیٹھے ہو اے کوئی ہو رہا ہے انہوں نے واسطہ ہی نہیں پیا انہ جنے تکی نہیں ہیں انہوں نے جنے تکی نہیں ہیں انہوں نے واسطہ جناب زنانی آڑ پیا اور زنانی آڑ انہوں نے لڑائی لائی وئی کد ایک دو چکلہ ایک زمان تکرا لیاں ایک بار آئے ایک بار آئے میں کہا اب دا گھنٹہ سانو ہی دیو نا لپے لپے یا رسول اللہ اے جڑے چودہ چودہ ہماری وزیر بڑے بیٹھیں انہوں نے خدمت واسطے کو یادہ گھنٹہ سانو ہی دیو سانو پتہ لگے بھئی ایک پاکستان نہ کتنے مخلصن ذرا گل ہوئی پاکستان دے خلاف بھی اور رازن دے خلاف بھی بگواس اوگلنا شروع کر دیتا میں کہا جلے آئے یاسی ماں جنا سینے موٹے تھے لاشن چکے کیا کہ اے وطن بھی ساڑا ساڑے بڑے نے بنایا نہ اس وطن دے خلاف کوئی گل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ اس وطن دے بنانا نہیں دے خلاف کوئی بات گل برداشت کر سکتے ہیں اگر کوئی اس وطن بدر عزیز پاکستان دے خلاف نکڑے ہیں کوئی آنکھ اٹھی دا آنکھ پہلے کڑ دیں گے کوئی زبان نکڑی دا گدی دو کھٹ دیں گے اے ساڑا حوصلہ کہ سارے ظلم پرداشت کر کے آکیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے اور اسی اووی نئیاں کہ ووٹ کو عزت دو تے زرق چاپی لگے کہ جا لندن پر ایک لگے جا کے لندن پر ایک لگے اور پھر ووٹ دو عزت دو ختم پھر سب کو عزت دو پھر ایک ہے بھائی کو وزیراعظم بنا دو بس باقی ختم اے جی اسی اووی نئیاں کہ اوکھاں ویڑا آوے زنانیاں پیچھے لوگ کے پہ جائیے اووی نئیاں ہاں اسی اووی نئیاں اسییاں میدان دے بندے اور اقبال گندہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بندی ہے بھائی آبا میں فاروقی اور سلمانی اقبال گندہ ہے شیخ بڑی اچھی مکتب کی فضا پڑھنا پڑھانا بھی بڑا اچھا اور بابا جی نے کنے سال پڑھایا لامہ ممتاز صاحب کتنے سال پڑھایا بابا جی نے دسو جناب بائیس سال کام و جمعہ تفریق کر گئے بائیس سال سال ہیں جی پڑھایا بائیس سال پڑھایا لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آئی تا پھر بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدہ 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 ہاں پھر حضرت امام حسین دی سنت ادا گی دی پھر اینی دیکھیا ویلچیر دیاں پھر آگیا آئے تسی گل کرتے ہو حضور دے مقابلے حضور دے بارے تسی گل کرتے ہو اے میں کتنا موجودا اور ساڑھے جی نے کوئی حضور دے بارے گل نہیں کر سکتا باس پھر تا پھر تا بابا جی تقریر پنجابی مسجد رحمت اللہ عالمین کر دے سن دے واشنگ دی ترجمہ ہو کے انجن سن دے سن دے اس واسطے تا بابا جی کرمان دے سن کہ عشق تا زیکا زوک والا جس چک لیا سو ہی جان دائی ہاں جی ہار ایک موقعت پر رکھون دی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی تے ہمت آ رہے ہاں دا کم عشق نہیں ہاں نچہ نہ رہے ہاں دا کم عشق نہیں آہ ڈال رہا ہوتے سمن آ رہے ہاں دا کم عشق نہیں آہ لندن نس جان آ رہے ہاں دا کم عشق نہیں ہنجی منگن آ رہے بھیک اوہ جناب سادہ جناب منگتا وزیراعظمیں ہنجی میں بھانگنے نہیں آیا لیکن مجھے دے دے اور میرا جناب ضرورت پڑ گئی ہے ہے جی بے گرزاد نوٹ بھی چوزر ہے جی کانٹ بھی چوزر ہے یہ نا جی بے او جناب منگن آڑا بابا جی فرمایا کر دے سن منگت کھوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی اور اے حضور دادار چھڑ کے گئن سارے اے تا میں کیا نا میں کیا تسی ووٹ منگن آؤ سہی بار پھر میں تو آنو تسنگا ووٹ کےڑے مونہ منگن آئے وہ تھی اندر بیٹھے رہے ہو ناموں سے رسالت دی کر آرداد گئی ہے جی تسی گنگے شیطان پڑھ کے بیٹھے رہے ہو ہونکنے مونہ منگن آئے ہو ہونکنے مونہ منگن آئے ہو اے حال اس طرح ہی ہے جدو خالی شمر کو کونچیاں نا مختار سکھلی دیاں ہو جاں جناب بوا جا کے کھڑکایا انہا کہا باہر کٹو شمر نو شمر دی بیوی گینڈ لگی وہ اندر نفل پڑھ رہا انہیں کہا نفل اس دن پڑھنے سنجد حسین نے مقابلے جایا آج نفل پڑھن تھے دن نہیں آج حساب دن لینے وقت میں کہہ یاد رکھنا ہے حساب دن ایک دن آ جاندہ اور وہ آسان انشاءاللہ تو آٹے کو پورا کر کے لینے پورا رتی گھٹنا ماشا ہو پورا پورا تو آٹے کو حساب لینے اور بڑا حجیتہ ساڑے عبادرازی عبدالوائی شہید تھا خون ہے حجیتہ ترونجہ شہیدہ تھا خون ہے تو آٹے پڑھنے حجیتہ جناب ممتاز قادریزہ خون تو آٹے جناب ادھار ہے ساڑے نار اے مات سمجھ لینا ہمیں یاد مجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا بلکل سانو سارا کو یاد دے کوئی غلط مہمی جنبے کہ جناب نہیں سانو سارا کو یاد دے اور ہسی انشاءاللہ حساب بھی پورا لوانگے آپ پورا لوانگے اور ہسی تا آپ نے بڑے نعبادہ کیتا ہویا کہ انشاءاللہ چدو تک زندہ ماں اسلام دا پرچم چکے رکھنا اور ایک جمعہ بیت المقدس ضرور بڑھو انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسی تیار رہنا ایک چھوٹا جائلان کیتا بڑے سارا نے ایک چھوٹا جائلان کیتا شایتوانو پتا ہوئے کہ دس مئی ہونا دی چھوٹا جائلان بڑے نہیں کیتا ایک چھوٹا جائلان کیتا اللہ دے بندیوں اے مہل اور گل کی دید کل میں لاہور جناب اندر باغبان بورے کی دی تا شالہ مار بھی اڑتا سی تے منڈی آنے ہو جائلان پتا ہی نہیں بھئی دس نو کیے تے یارا نو کیے وے نائی جی ساؤنڈ نہیں ہون کرنا میں دیکھا لبیگ دان آرہا کھتنا دور جاندہ اے تا بنی 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 لبیگ یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت وآخر و دعویٰ نار الحمدل